راجتھانی دلی میں بے خوف بدماشوں کے حوصلے لگاتار بلند نجر آ رہا ہے اسی کا پہنام ہے کہ آئے دن دلی میں چوری، جھپٹ ماری، لونٹ اور ہتیا جیسی گھٹنائیں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں تازہ ماملہ روحنی جلے کے ویجے بیار تھانا علاقے سے سامنے آیا ہے جہاں ایک شخص کی چاکو مار کر ہتیا کر دی پولیس کے مطابق گھٹنا گروو بار صبح صبح ہوئی جس کے بعد ماملے کی جانکاری پولیس ہوں گئی جانکاری ملتے ہی پولیس تھی موقع پر پہنچی تو پولیس نے پائے کہ ایک شخص بے ہوشی کی حالت میں پڑھا ہوا پولیس نے آنین فانین میں شخص کو اسپتہ لے کر پہنچی جہاں علاج کے دوران ڈاکٹر نے اسے مرت ہوشی کر دیا مرتک کی پہچان 52 سال کے پروین کے طور پر کی گئی ہے جو ریٹھارا گاؤں کا رہنے والا ہے ملی جانکاری کے انصار مرتک پروین اوٹو چلا کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتا تھا پروین کی موت کے بعد مانو پریوار پر پہاڑ سا ٹوٹ پڑا ہو چونکہ اب پریوار کے لیے دو وقت کی روٹیج اٹھانا کسی بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہے پریوٹ پریجنوں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے پروین کو چاکو سے وار کر ان کی ہتھیا کر دی جو جانکاری ملی یہاں سے وہ پتہ چلا ہے کہ جو رات کو لٹے رہے بچے ہوتے ہیں نا وہ چار پانچ بچوں کو مل کر کر چاکو مارے ہیں یہ گھٹنا ہوئی ہے اے بلوک میں فگن والی گلی میں نہیں اس کی ابھی جانکاری نہیں ملی کہ کیوں ہم آ رہا ہے مگر پولیس بتا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ لڑکے اٹھائے ہیں لال پوٹوں سے اٹھائے ہیں کافی بیس پچیس لڑکے اٹھائے ہیں باتا رہے ہیں وہ اور جانکاری لے رہے ہیں مگر ابھی جو مین لڑکے ہیں وہ نہیں اٹھائے گے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے مطلب وہ کیمرے میں لگے ہوئے ہاں پہ جیلی کے اندر کہی جائے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پولیس والے ان کو کیمرے والوں کا ڈی بی آر وغیرہ جو ہوتا وہ بھی لے جا چکے ہیں ابھی ہمارے کو تو یہ بتایا گیا کہ سب کو اٹھائے جائے گا آپ ٹینسان مخلو آپ کو فائر کر دی گئی ہے ابھی موکھے بجے یہ بکلا ہے مکھے بجے کہ مجھے نہیں پڑا دلوارا ہے کہ چاکار نہ ہو سکتا ہے پوٹیج بھی مجھے نہیں دکھائی ہے ابھی جو دنکی بچے ہوئی ہے کیا نام چاہتا ہے پرہوین کمار نام تھا اور عمر قریب پچاس سے اوپر ہے تین بچے ہیں ان کے ان کی بائی پہ گئی ہے اپنے مائکے داکھی باننے کے لیے ابھی وہ بھی نہیں ہے ابھی ان کے گھر میں سے کوئی نیگ بیٹا آیا ہے وہ بھی وہاں پہ گیا ہے اور میں بھی دلی سے باڑ تھا میں بھی ابھی آدھا گھنٹے پہلے ہی آیا ہے فیلحال ویجے بیہر پولیس ٹیم آروپیوں کو پکڑنے کے لیے لگاتا جگہ جگہ دبشتے رہے ساتھی پولیس کی یہ بھی پراتھی مکتہ کی آخر اس ہتیا کانڈ کی اصلی وجہ کیا ہے اس کا بھی کھلا سا کیا جا سکتے ہیں بہرحال گھٹا کے بعد سہی پولیس نے موقع سے ثبوتوں کا اکھٹا کر آگے کی ویڑک کاروائی شروع کر دی ہے لہٰذا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس اس ہتیا کی واردات کو انجام دینے والے آروپیوں تک کب تک پہنچ پاتھ لے ہیں ڈلی سے اپنے سیوگی فیروز حسن کے ساتھ عجید کمار کی ریپورٹ ہم بتنٹے ہی